ڈلی کے دو کرون لوگوں کے سچھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فری آترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے اتنی گہری اور بڑی ساجی سرچی گئی ہے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بہرہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس سے کہا گیا بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجیل سنگھ تو ہے نہیں اس سرچ ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا یہ ہے مگنٹا ریڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجری وال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اس تنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رسطہ ہے بھارت کے پردان منتری کے ساتھ یہ ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونہ پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکہ منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سچھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکہ منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاصہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیترتف کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگنٹا ریڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگنٹا نے سات بیان دیئے باگ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگنٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگنٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگنٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیدریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگنٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگنٹا کے مگنٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگنٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھ بیان میں اربند کیجریوال کو جانتے ہو اربند کیجریوال نے کوئی گھوٹالہ کیا ہے اربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھ بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور راغو منگونٹا ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹالے باج ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے 16 ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجری وال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اس تنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتہ آروند کیدریوال کے ایسا ڈاکیومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرویہ سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے سہی سہی بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نہیں اس کو چھپا لیا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹہ رڈی سانسٹ اور یہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردھان منتری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتہ پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈی سرد ریڈی کے گھر پہ 9 نوومبر کو چھاپا ہوتا ہے 2022 میں 9 نوومبر 2022 کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نوومبر 2000 چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجری باز جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجری باز کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نوومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نوومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نوومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نوومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجیل سنگھ تو ہے نہیں اس طرح ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکیومنٹ میں ایڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ایڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سر گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ایڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اروند کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹالے باج بیٹی ہے ایڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاب بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرر ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالا شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا